ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت خطے میں حالات جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے حالات آنے والے دنوں میں جنگ کی طرف جا رہی ہیں افتقار احمد صاحب کیا اپینین ہے آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر کہ بھارت جو ہے وہ حالات کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے بالکل میں اس معاملے کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تو بات جب انہوں نے اینیکس کیا تھا کشمیر کو اس کا جو ڈیبیٹ شروع ہی تھی ہم نے اس کا بھی محسوس کیا تھا کہ بھارت اس سے بڑھ کر حملہ کرے گا اور میرا یہ حچہ ہے کہ وہ اے جے کے پر پہلا اس کا وار ہوگا اور پھر وہ انٹرنیشنل بانڈری کی طرف آئے گا کیونکہ اے جے کے پر اس کا حملہ آسان ہے اور اس پر انٹرنیشنل جو پوزیشن ہوگی اس کی وہ کچھ اور ہوگی اور انٹرنیشنل بانڈری پر اگر حملہ وہ کرتا ہے تو اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ اگر اے جے کے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کیا پوزیشن لیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور ہم کتنے اپنے وسائل کو اس سارے معاملے میں مقابلے میں لاکر کھڑا کر سکتے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہوگی میں اس پر اور تو کچھ نہیں کہا سکتا ایکسپیکٹ انڈیا ٹو اٹیک اے جے کے انکومنگ ڈیرز موڈی کے پاس اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بلکل جو رومی بات کر رہے تھے وہ بیدرست ہے کہ وہاں پہ جاب دستنس بہت ہے کانومی خراب ہے اسی طرح کشمیر میں پولیسی ناکام ہو گئی ہے آنستان میں پولیسی ناکام ہو گئی ہے پھر کہا جائیں ابھی ان کا ابھی چائنا نے مسئلہ کر دیا ہے خموشی ہے موت کا سکوت ہے کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ان کے آدمی چیف وغیرہ روز بیانات دیا کرتے تھے یہ وہ چیز ہے جو چینیز ہو رہی ہے وہاں پہ اور موڈی نے اپنا پریڈکل پوزیشن بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے انڈیا میں سائٹی یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر جہنم ان کے اوپر توڑ دیں لیکن اگر پاکستان کے خلاف کو چھوڑی چیز آپ کر لیں کامیابی ہو جائے اس میں تو وہ اپنے سارے دکھ بھول کے اس کی خوشیاں بنانی شروع کر دیتے ہیں موڈی جو ہے اس میں ان کی بے وقوف اکل ان کی بے وقوف بنانے کا جو ذریعہ اس کے پاس ہے وہ اس میں مہارت حاصل کر چکا ہے اور انٹی پاکستان وہ کام کوئی بھی کرے گا اس کو پلٹیکل مائلیج ملے گی اس کے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے یہ واقعہ اور مسلمان کے خلاف پاکستان کے خلاف نفرت کا کھیل ہے اب آپ دیکھئے کہ اس میں وہ کیوں کرے گا پہلی بات یہ ہے کہ پولواما کا اگر آپ کے ساتھ دیکھیں تو مولواما میں اس کو اس نے جو بانا کورٹ کی طرف گیا یہ انیس اکتر کے بعد پہلی دفعہ ہماری سردہ کسی نے اغور کی اور پوری دنیا کو اس کو حمایت حاصل تھی کسی نے دنیا میں اس کی کوئی مضمت نہیں کی بلکہ کامپیور اور دوسرے ملکوں نے کہا جناب انڈیا ریٹین سی لائٹ تو ڈیٹیلیٹ تو یہ وہ سیناریو ہے جہاں پہ وہ پھر اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرے اور اس کے بعد وہ چڑھائی کرے کہ ہم ان کے دہشت گردی کے کیمپ اڑھانے ہیں تو وہ ہم اس کے لیے بلکل اور دنیا کہے گی جی آپ کریں کیونکہ ہم نے تو دنیا کے سامنے یہ جا کے چیزی بولا ہمیں چاہیے تھا کہ جب امریکہ گیا پرائم نیسٹر پوپیو سے پوچھتا کہ آپ کو کیا ثبوت دکھایا تھا کہ آپ نے کہا انڈیا ریٹین سی لائٹ تو ڈیٹیلیئے کیا کی اسی جو آپ نے دیکھی ہمیں تو انڈیا نے یہ ثبوت دیا جو اخواروں کے تراشے ہیں پھر فرانس سے بات ہوتی ہے ان ملکوں سے بات کرنی چاہیے تو ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے اس کی لیجیٹ میٹی بنا دی کیوں کیوں یہ ہماری سومرلنٹی کا مسئلہ ہے یہ نہیں کیا ہم نے نتیجہ یہ کہ وہ ایشیوہ موجود ہے اب کیلئے وہ کر کے رہے ہیں ان کے چیز نے کہنا شروع کیا کہ جناب چودہ لانچنگ پیرڈ ہیں پاکستان کی سائٹ سے وہ ہم نے ڈسٹائی کرنے ہیں جب بھی وہ ایشیوہ پر اوپر فائرنگ کرتے ہیں بہت ہیوی ویپن سے گولو باری کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے لانچنگ پیرڈ انگیج کیے لانچنگ پیرڈ تو ہے کوئی نہیں ہم تو کہتے ہیں انہیلیشن دیکھیں لیکن یہ ان کا بہانہ دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ ابھی چندے پہلے ایک کار اڑا دی کار جس میں ایکسپروسیب لگے جاتے ٹیررزم ادھر کروائے جا رہا ہے تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ اٹیک کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں دو کوارڈ کوسٹر ہم نے ان کے گرائے ہیں وہ آپ کے ڈیفنسز میں بھیکنس گھونڈ رہے تھے کہ ان کے پورے ڈیفنسز کی تصویر نے لی جائے پتہ کیا جائے کہ جناب کہاں پہ ہیں ان کے کل ڈیفنسز میں بھیکنس ہے تو اس کو پکڑا جائے اور آخری کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کے امیسی کے سٹاپرز کو نکال کے باہر نکلے کہ انہوں نے آج آپ کے جو چارڈ ڈیفنسز ہے وہاں پہ اس کو ان کی انٹلیجنسز میں روکا ہے سڑکوں پہ اس سے ضلیل کیا ہے تو وہ بلڈنگ اپ کہ ایک ایسی سیچویشن ایک محول بنا دیا جائے جہاں وہ کچھ کریں اور جسٹیفائیڈ ہو دو آدمی جو انہوں نے نکال دیا کہ یہ جاتو چی کر رہے تھے وہ نہیں کر رہے تھے لیکن یہ محول بنایا جا رہا ہے کہ اس کو لنک کریں گے کسی ایکٹر آف ٹیرزم کے ساتھ چکے سمجھے آپ پیار رہیں کچھ نہ کچھ مک کریں گے اور جب تک ہماری حکومت انٹرنیشنل کمینتی کو جا کے چیلنگ نہیں کرے گی کہ یہ کیا بجا تھی آپ نے ان کو لیجیٹو میں سیدی یہ کام رکے گا نہیں یہ ہوتے رہیں گے اس لیے کہ انٹرنیشنل ہمارے تو اس کو پوری طرح حاصل ہے ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ٹیرزم نہیں کرایا تو بھائی پھر جا کے ملکوں کو بتاو نا جو ان کو کہتے ہیں کہ you retain they like to attack Pakistan یہاں پہ سوائی تویٹ کے اور وہ ہائی کچھ نہیں آپ توٹر کے ساتھ لگ جائیں بیان بازی کے لئے آپ کے پاس ہے کچھ نہیں بھائی اصل سفارت کاری کدھر ہے یہ وہ چیز ہے جو کرنے کی ہے یہی وہ حالات ہیں کہ پاکستان کو بہترین سفارت کاری دکھانا ہوگی توٹر کا محاذ چھوڑ کر جو ایکچال محاذ ہے بھائی ہوگا فالس فلیگ آپریشن ضرور ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل حوالت بھی حاصل ہے وہ کریں گے آپ کو اور کرنا چاہیے ان کو جب ان کو سب کچھ ان کے پاس ہے آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کے حاصل میں اگلا سوال شامل نہیں کروں گی اسی پر آپ کو دونوں کے نیالیسز کمڈیٹ کروں گی افتخار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھا نیالیسز کیا جنرل صاحب نے اور سب دوستوں نے اب یہ وقت پھر ہے کہ عمران خان صاحب برائی مربانی ملک کے اندر ایک ایسی فضاء کو قائم کریں کہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے کیونکہ میں یہ تو مجھے محسوس ہو رہے ہیں کہ ہندوستان بڑی شرارت سے باز نہیں آئے گا اور وہ وقت نہیں ہوگا پھر پرائیم میریسٹر کا لوگوں کے پاس جانے کا یہ وقت ہے بیٹھ جائیں اور جنرل صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اس کو غور کریں اور اس کے بارے میں ایک جوائنٹ ایک ایسا کمیٹمنٹ کریں جس سے عوام کو حوصلہ ہو اس معاملے میں کم از کم یہ سارے کٹھے ہیں عوام کو حوصلہ دینے اور عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے جنرل صاحب آپ کچھ کہنے چاہ رہے ہیں میں محسوس نے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پلواما کے واقعے کے دو حصے تھے ایک کہ وہ انہوں نے ہماری سوبرینیٹی وائلٹ کی جو کہ ایک ڈپلومیٹک ایشیو تھا یہ تو لیکن بات ہے کچھ مارے جاتے تو پھر اس سے بڑا واقعہ کوئی اور ہوتا اب دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے ملٹی ریسپانس دی ملٹی ریسپانس آپ کی چھیک ہوئی ابھی نندن آگیا آپ نے اس پر چلانگے مارنے شروع کر دی لیکن جو سوبرینیٹی کا ایشیو تھا اس کو اڈریس نہیں کیا کسی نے ایکشور وہ ہے چیز جو آپ کی بہت سینسیٹیو تھی کہ انیس سوئی پتر کے بعد پہلی دفعہ کی سردن کو کراس کر رہا ہے اور آپ اس کا رونہ دنیا کے سامنے نہیں لے کے جائے وہ چیز ہے جو آج اس کو اجازت ہے آپ کو نہیں یہ نیو نارمل ہے جو اس نے اپنے لیے چیپ کیا کہ وہ آپ کی سوبرینیٹی وائلٹ کرنے کا رائٹ رکھتا ہے کیوں کہ جب وہ آپ کے پر ازام آئیت کرے گا کہ آپ نے یہ کام کیا یہاں پہ تیررزم کرایا دنیا فوراں تسلیم کر لے گی اور اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ جا کے چڑھائی کرے یہ وہ چیز ہے جو آپ نے ختم کرانی کہ نیو نارمل نہ بنے لیکن آپ نے وہ نہیں کرایا لہٰذا آپ روزانہ روتے رہے ہیں کہ جو بوس لیگ ہوگا بوس لیگ ہوگا بھئی ہوگا کیوں نہ ہو جو اس کے عاملہ وہ تو آپ نے اجزرس نہیں کیے تو یہ وہ چیز ہے جہاں آپ پہتے گے